ناظرین آدھ اپ میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین آج کی نشریت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے پیشے آج کی ناظرین دو پہر کی نشیات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سپریم کورٹ نے ایدھیا میں بابری مسجد رام جنم بھومی آرازی ملکت سے مطالق انتیائی حساس مقدمے کا فیصلہ سنانے کے بعد دی جے ایس ہیڈکورٹر واقعے مول پرے میں درزگاہ جہاد و شہادت کے ذمہ داروں نے ایک پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے درزگاہ جہاد و شہادت کے صدر عبد الماجد صلاواتین جنرل سیکریٹی اور محمد بن عمر اورگنیزن سیکریٹی کو حراست میں لیتے ہوئے انہیں پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا واضح ہو کہ آج نو نومبر کو تارکی بابری مسجد سے مطالق فیصلے کے اعلان کے پیش نظر پولیس کی جانب سے انتیائی سترین سیانتی انتظامات کو راتی سے خطیت دی جا چکی تھی جبکہ ریاست تیلنگانہ بھر میں پولیس کا ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے ناظرین اس سلسلے میں پرانے شہر میں بھی پولیس کے زائد فورس طلب کرتے ہوئے پیٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے فوری نپٹا آج جا سکے اس سلسلے میں تاریخی چاری منار کے دامن میں مسلح پولیس دستوں کو تیار رکھا گیا ہے تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز اور کیجئے سبسکرائب ریپورٹر کامران لطیف انساری کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ موسیقی موسیقی